بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں امی ربابزہ ناظرین سینٹ میں پیپلز پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کا اہدان نون لیگ سے چھین لیا نون لیگ اب اس پر سخت نالا ہے اسے لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ان کا حق تھا لیکن سینٹ میں اکثریت پیپلز پارٹی کے زیادہ ہے اور شہری رحمان کہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر تو ہمارا حق ہے برحال اب یوسف رزا گلانی جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں سینٹ میں نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے نون لیگ کو لگتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا خاصہ مشکل ہو گیا ہے ایسا نقبال صاحب کنت حفظات کا اظہار کر رہے ہیں آنکھو دکھاتے ہیں مناسب نہیں لگا کہ وہ چیئرمن جس کے خلاف عدالت میں دھاندلی سے جیتنے کا کیس ہے اسی چیئرمن کے پاس عرضی لے کر جایا جائے کہ آپ ہمیں لیڈر آف اوپوزیشن کا تکرر نامہ دیں باپ پارٹی کے سینٹرز کو ملا کر اگر لیڈر آف اوپوزیشن کا عدہ حاصل کیا جائے تو اس سے پی ڈی ایم کے مقاصد اور یقیناً اوپوزیشن کے اتحاد کو دھچکہ لگا ہے اور جو مقصود سینٹرز جن کی تائید کے ساتھ مطلوبہ نمبر حاصل کیا گیا ہے میں نہیں کہتا پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ ووپ دیتے ہیں اور اگر پیپلز پارٹی کے لیے لیڈر آف اوپوزیشن کا یہ عدہ اتنا ہی ناگزیر تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی مجبوری نواز شریف صاحب کو بیان کرتے تو وہ بہت خوشی کے ساتھ انہیں یہ لیڈر آف اوپوزیشن کا عدہ دے دیتے ہیں لیکن اوپوزیشن لیڈر بننے کے بعد یوسف رضا گلانی کہتے ہیں کہ ہم میں کٹھے تھے کٹھے ہیں کوئی کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے ہمارے 21 ووٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ایک ووٹ جماعت اسلامی کا ہمیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں کمٹ کیا اور اسی طریقے سے اے این پی نے انہوں نے دو ووٹ ہم سے کمٹ کیا تو یہ جب انہوں نے کمٹ کر لیے تو فارتہ کے دو میمبرز وہ ہیں جو ہمیں پہلے بھی ووٹ دے چکے ہیں ازاد ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کمٹ کی اس طریقے سے ہم 30 ووٹس ہم بن گئے انہوں نے مجھے لیڈر آف اوپوزیشن بنا دیا جو کوئی بات ہوئی تو کسی ایک ان کے سینئر آفیس بیرد نے کہا کہ یہ جو ہے یہ باپ کی پارٹی سے لوگوں کو لے کر اکثریت بنے گئی ہے تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں دو فارتہ کے لوگ ہیں ان کا کوئی باپ سے تعلق نہیں ہے جو دلاور صاحب ہیں ان کا مسلم لیگ سے تعلق رہا ہے ان کا ازاد لوگوں کے ساتھ ایک گروپ ہے چار کا تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک سرکاری اوپوزیشن ہے تو میرے خالے مناسب نہیں ہوگا اور ہمیں پی ڈی ایم کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو یوسف رضا گلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ساتھ چلیں گے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ہیں اوپوزیشن لیڈر تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے برحال مسلم لیگ نون کے سینیٹر آزم نظیر طارد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر یہ کیا ہو گیا امیدوار تو آپ تھے پھر یہ صبح اچانک یہ کیا ساری ڈیویلپمنٹ ہوئی کیا آپ کے علمے تھا یا خبروں کے تھوئی آپ کو بھی معلوم ہوا بہت شکریہ مجھے تو خبروں سے ہی پتا چلا بلکہ ساروں کو یہ خبروں سے پتا چلا آج تک آپ بھی اوپوزیشن کا جو نمبر دیتے رہے ہیں جو ٹی وی چینلز پہ بھی آتا رہا ہے احباروں میں بھی آیا ہے وہ ففٹی ٹو پہ آ کے ختم ہوتا تھا کیونکہ جو ٹریپن میں ہمارے اوپوزیشن کے سینیٹر ہیں عساق ڈار صاحب ان کو سسپینڈ کر رکھ ہے سپریم کورٹ نے ایک جیجمنٹ کے ذریعے اور وہ ویلیبل نہیں ہے ان کا عوض بھی نہیں ہوا تو اس لحاظ سے تو باون لوگ ہیں جو کہ اوپوزیشن بینچز پہ تھے کل شام تک اور پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق مجھے تو کیونکہ پارٹی نے نومنیٹ کیا پرسٹو انٹو اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جے یو آئی ایف کے پانچ ممبران نے سینیٹرز نے سپورٹ کا وہ ڈیکلریشن دیا پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے دو سینیٹرز ہیں ان دونوں نے پی ایم ایم کو سپورٹ کا وہ ڈیکلریشن دیا اسی طرح جو محمود اپنا جو بزنجو صاحب کے دونوں سینیٹرز ہیں نیشنل پارٹی کے اور پھر افتر منگل صاحب کے جو دوست ہیں انہوں نے کال مربانی کی تو یہ ٹوٹل جو نمبر ہے سولہ پی ایم 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 پانچ جے یو آئی ایف اور چھے جو میں نے ابھی آپ کو کاؤنٹ دیا یہ ٹوئنٹی سیون ڈیکلریشنز جو ہیں یہ کل شام تک جمع ہوئے تھے سینیٹرز سیکریٹریٹ پہ جو پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے لیے کہ جی ہم نومنیٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو نومنی ہیں لیڈر اپوزیشن کی سلوٹ کے لیے اور جو اپوزیشن کی عددی تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے سارے لوگوں کی یہ آج صبح نیوز پیپرز میں بھی یہ تھا کیا فار آئیاں بھی یہ تھی کہ یہ چوبیس لوگ جو ہیں اکیس پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ایک اور دو سینیٹرز ایم پی کے وہ اس میں شامل نہیں ہیں تو یہ ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی سیون کا تھا پھر آج سنا گیا کہ جی دو جو آزاد ہیں فاتا کے جو کہ پہلے ٹریری بینچز پہ بیٹھتے ہیں اٹھارہ سے لے کے آج تک ہدایت اللہ صاحب اور حلال صاحب انہوں نے کہا کہ اب ہم اپوزیشن بینچز پہ ہیں اور انہوں نے ڈیکلریشن دیا کہ نانی صاحب کے لیے اسی طرح دلاور خان صاحب جو کہ پی ایم ایل این کی سپورٹ سے آئے تھے لیکن وہ کچھ عرصے سے ان کے کوئی اپنے معاملات تھے وہ چلے گئے صادق سنجانی صاحب کی سپورٹ میں تو اس وجہ سے پارٹی کا ان سے رابطہ نہیں تھا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آج جو تین اور سینیٹرز ہیں وہ باپ سے لوجستان عوامی پارٹی سے جو کاکر صاحب اور مکٹی صاحب اور وہ لوگ انہوں نے پھر آج آپ نے سنا ہوگا وہ فورڈ بلوک کا نام جو ہے تو اس طرح وہ تھرٹی پہ تعداد گئی اور تارٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی سینیٹ میں حکمت عملی کی کیا آپ اپوزیشن کا حصہ ہے یا وہاں پر الگ سے اپنا وجود منوائیں گے آپ کی قیادت میں اگر آپ پارلیمانی لیڈر نامزد ہوتے ہیں مجھے تو بڑی خوشی ہے حبیب اکرم صاحب کی اپوزیشن پھال پھول گئی ہے اور دیکھیں اس کا جو حجم ہے وہ پچاس اکاون سے بڑھ کے ستاون پہ ماشاءاللہ چلا گیا ہے اور ان حالات میں پتہ نہیں وہاں پہ پھر حکومت کیسے معاملات اپنے چلائے گی کیونکہ وہ 99 کی جو ایکچول سٹرنٹ ہے اس میں سے 57 لوگوں نے تو آج اپٹ کر دی آپوزیشن کے لیے حبیب صاحب یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی آج جاتی عمرہ میں مشاورتی اجلاس تھا اور اسی مشاورتی اجلاس کے دوران ہی یہ جو خبر ہے یہ آپ کے ٹی وی چینلز کی توسط سے ہم تک وہاں پہ پہ پہنچی تو مطرمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اور جو مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ موجود تھے وہاں پہ مولانر عبدالغفور حیدری صاحب ڈاکٹر جمال دینی صاحب موجود تھے وہاں اکتر مینگل صاحب کی جماعت سے اسی طرح ہمارے ساتھ وہاں پہ تاہر بزنجو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر احباب تھے بلکہ کچھ ٹائم کے لیے ہمیں کمر زمان قائرہ صاحب نے بھی جوائن کیا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے طور پہ یہ خبر آنے کے بعد تو جو باقی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اور جو قائد ہیں مینہ نواز شریف صاحب ان سے بھی بات ہوئی ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مولانر فضل رحمان صاحب پی ڈی ایم کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائیں گے اور اس میں یہ ٹیک اپ کیا جائے گا تو قائرہ صاحب نے کیا وضاحت پیش کی اپنی پارٹی کی طرف سے قائرہ صاحب کے خود نوٹس میں نہیں تھا اس وقت پر اچھا ان کے انہیں بھی بستے میں گئی پتہ لگا اچھا اینی وے تو یہ معاملہ سومپا گیا ہے پی ڈی ایم کی میرے خیال میں ہونا بھی یہ چاہیے ابھی وقرب صاحب سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ یہ رنجشیں یہ تکلیفیں دکھ صرف تھوڑا سا جو دل دکھا نا ساروں کا وہ اس بات پہ تھا کہ ہمارا مقدمہ پینڈنگ ہے چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے بارے میں ہم ان کی قانونی اور آئینی حصیت کو نہیں مان گئے لیکن ناظر مزیر تاری صاحب تاری صاحب یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اطلاع تو آ رہی تھیں کہ آپ کے نام پر کچھ اختلاف کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے یہی وجہ تو نہیں بنی کہ انہوں نے پھر بجائے اس کے کے پی ڈی ایم کے جانب سے کوئی اور امیدوار سامنے آتا وہ یوسرہ فزا گلانی صاحب کو اس میں تو ہماری قیادت نے آج بھی یہ بات کی ہے اگر صرف وہ وجہ ہوتی تو وہ یقیناً یہ کہتے کہ آپ اپنا امیدوار تبدیل کر لیں تو وہاں سے حکم یہ تھا کہ آپ کیونکہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے اس لیے یہ سلوٹ آپ ہمیں دے دیں یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کوئی اور نام کنسیڈر کریں اور وہ بھی میں ایک وضاحت کر دوں حبیب وکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حبیب صاحب مکیل جو ہے نا جی وہ تو ہر طرح کے کیسز میں نے سن دوزار سے لے کے دوزار چار تک محترمہ بینظیر شہید کے کیسز میں نطیف خوصہ صاحب کی معاملت کی ہے ان کے جو اعتصاب عدالت میں مقدمات تھے اور لاہور ہائی کورٹ میں پھر دوزار ساتھ میں محترمہ کو ابسینشیا میں سزا ہو گئی تھی اور وطن واپس آنا چاہتی تھی ایسن گھون صاحب اور میں نے وہ اپیل جو تھی آرگیو کی لاہور ہائی کورٹ میں اور محترمہ کو اس میں ایکوٹل ملی اور وہ پاکستان تشریف لائی وہ ظاہر ہے ہر طرف ہوتا ہے لیکن مجھے آزم عزیر طارنٹ صاحب آپ یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ڈی ایم اس موومنٹ اس موو کے بعد جو پی بوس پارٹی نے کی ہے اب پی ڈی ایم سینٹ کی حد تک متحد رہ سکے گی میں تو جی بڑا اپٹمیسٹک ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکس میں کوئی بھی موو آخری موو نہیں ہوتی کوئی فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا پی ڈی ایم کے عادت جو ہے وہ اکٹھی ہوگی وہ بیٹھیں گے گلے شکوے بھی ہو جائیں گے اور مولانا کیونکہ بڑے زیرک ہیں سمجھدار ہیں انہوں نے اٹیمٹ بھی کی پی ڈی ایم کو اس لیے حبیب صاحب پی ڈی ایم کو اس لیے اتنی تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں گیارہ میں سے نو جماتے تو ایک جگہ پہ کھڑی تھی نا وہ متفق تھی کہ جو فیصلے ہوئے گلانی صاحب کو کیونکہ پی ڈی ایم نے پہلے سینیٹر الیکٹ کرایا تو وہ آئے نا سینیٹ میں پھر گلانی صاحب کو پی ڈی ایم نے ووٹ کیا سینیٹ میں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ الیکشن جیت گئے لیکن سے باہر کیا گیا تو پی ڈی ایم تو پہلے بھی ان کے ڈسپوزل پہ انہوں نے اپنے پوری نیک نہیں تھی کے ساتھ ان کا ساتھ دیا یہ ایک نئی موو ہوئی ہے اور اس میں بھی ہم جو چمرے میں بھی تیہ کر لیتے تو شاید یہی ریزلٹ نکل آتا اور اس کے لیے ضرورت نہ پیش آتی صادق سنگرانی صاحب کی طرف ہاتھ بڑھانے کی اور باپ کے اندر ایک فارورڈ بلوک بنوانے کی اس بات کی قائدین کو تکلیف تھی اور میرے خیال میں دل کی باتیں کرنے نہیں چاہیے آپ اس میں وہ جب پی ڈی ایم کے سارے زومان بیٹھیں گے تو شاید یہ باتیں کسی کنارے یہ کسی لگ جائے صادق آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آزر مزید تارر سے آپ جی تارر صاحب we would have been very happy کہ آپ جیسا ایک ایرڈائٹ وکیل جس کو کہ constitutional اور سیاسی تمام معاملات کی خبر ہے وہ leader of the opposition ہوتا سینٹ میں لیکن صاحب آپ نے درمیان میں ایک بات کی اب اس development کے بعد آپ نے ایک درمیان میں بات کی کہ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ مقدمہ بھی چل رہا ہے جو گلانی صاحب اور سنجرانی صاحب والا مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے آج کی development کے بعد بطورے نہ صرف سیاستدان بطورے وکیل آپ کے خیال میں اس مقدمے بھی کیا اثر پڑے گا اب جبکہ one of the contesting candidates جو کہہ رہا تھا کہ جی میں سینٹ کا چیئرمن ہوں وہ خود سینٹ کے چیئرمن کے پاس جا کے کہہ چکا ہے کہ مجھے آپ leader of the opposition نومنٹ کر دیں تو آپ کے خیال میں اس کا کیا impact پڑے گا مقدمے پہ ساہب ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ سمجھ دار ہیں اور آپ روز مقدمات میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اسی طرح کے کوورنٹو میں یا یا اس کے کوئی کوئی declaration لینے کے لیے جاتے ہیں اور by your implied conduct جب آپ وہ چیز مان چکے ہوتے ہیں تو اگر purely legal side یا technical side پہ ہم بات نہ بھی کرے ایک جو moral side ہوتی ہے نا آپ کی جو 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 عدالت میں آپ کا ایک moral stance ہوتا ہے کہ یہ جی دیکھیں یہ بڑا غیر جب بری عمل کے ذریعے ہمیں باہر کر دیا گیا اور ہرا دیا گیا اس کو ضرور دھچکا لگا ہے ہمیں بطور مجھے بطور ووٹر تکلیف ہوئی ہے کہ میں ہم جس بات پہ ڈٹے ہوئے اور جس بات پہ کھڑے ہوئے تھے ہمارے اس اس ہمارے موقف کو دھچکا لگا ہے تھوڑا سا باقی یہ politics میں ہر کسی کا حق ہے کہ وہ inspire کرے وہ lobby کرے اور وہ اپنی 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 جیت کو یقینی بنائے یا پی ڈی ایم کے باقی دیگر عراقین اتنے نائیو اور معصوم ہیں کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ہر فیصلہ منوایا ہے انہوں نے کہا ہم زمنی لیکشن میں جائیں گے آپ گئے انہوں نے کہا سینٹ لیکشن میں جائیں گے ہم آپ گئے انہوں نے کہا یوسف رضا گلانی کو سینٹ لیکشن لڑائیں گے آپ لڑے انہوں نے کہا چیئرمن سینٹر بنوائیں گے آپ لڑے تو سارے فیصلے تو انہوں نے کیے ہیں آخری فیصلہ بھی انہیں نے کر لیا ہے تو آپ معصومیت سے جس طرح پہلے مانتے چلے جا رہے تھے اسے بھی مان جائے اور اس میں لون مارچ بھی شامل ہے اس پہ بھی انہوں نے بڑا کرٹیکل فیصلہ تھا ان کا بجاب فرماتے ہیں لیکن میرے خیال میں کچھ ڈیسیئنس جو ہیں وہ اس طرح کہ آپ کو وقتی طور پر لگتا ہے کہ شاید یہ کسی کی جیت ہے لیکن اگر آپ عوام کی سیاست کی بات کرے اور آپ ملکی حالات کو آج سامنے رکھتے ہوئے بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سیاستی طور پہ یہ اتنا زیرک اور اتنا مناسب فیصلہ نہیں جو آج ہوا اس کے جو پولٹیکل کونسیکونسز ہیں میں عوامی رائے عامہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ شاید اتنے جو وہ سود مند ناثابت ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ یہ ایک جمہوری حق ہے کہ آپ اسپائر کریں کسی آفس کے لیے پھر وہ لوبی کریں کنویسنگ کریں وہ جیتے اس میں کوئی ہے یہ الیکشن تھا بھی نہیں یہ تو رولز ہی ایسے ہے کہ چیئرمن کے پاس اختیار ہے کہ اس نے وہ نمیریکلی گنتی کرنی ہے اوپن ڈیکلریشنز آتے ہیں تو ہم تو چیئرمن کا تھا اور الیکشن تو یہ تھے ہی نہیں بہت شکریہ مسلم ریقنون کے سینیٹر آزم نظیر تار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے حبیف صاحب آزم نظیر تار صاحب کوئی معلوم نہیں تھا انہیں بھی خبروں کے ذریعے پتا چلا کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی صبح صبح آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں آصف علی زرداری کی سیاست سے بھی آپ بہو بھی واقع ہیں آپ بتائیں یہ ہوا کیا ہے آپ بات یہ ہے کہ رات کو کل رات کو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور کل رات کو ہمارے ملک کی ایک اہم شخصیت وہ لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہی تھی کہ صبح تم نے جانا ہے اور تم آپ فلان سینیٹر صاحب آپ جائیں اور آپ آئندہ سے اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہیں اور آپ انہوں نے کہا جناب میں کیوں اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہوں ہم نے کیا کرنا اپوزیشن میں نے کہا نہیں اس وقت ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے بنوانا ہے قائد حضب اختلاف سینیٹ کے اندر تو لہٰذا ان کے ساتھ آپ کا ہونا لازمی ہے وہ شخصیت کا نام بتائیں وہ شخصیت کا نام بھی آپ پوچھتے ہیں وہ شخصیت ہیں چیئرمن سینیٹ جناب صادق سنجرانی صاحب چیئرمن صادق سنجرانی صاحب نے خود اپنے ذمہ یہ ٹاسک لیا کہ جناب میں یوسف رضا گیلانی کو اور پاکستان پیپلز پارڈی کو ہینڈل کر لوں گا اور چونکہ ماضی میں ان کے تعلقات بھی بہت قریبی رہے ہیں اور وہ کوارڈینیٹر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بطور وزیراعظم تو کوارڈینیٹر کے پاس بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی منت ترلا کر سکتا ہے اور آپ منت ترلا اس کا قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا جب منت ترلا کیا گیا اور ظاہرہ وہ بہینڈ دا سین راتوں کے اندھیرے میں کیا گیا تو اس راتوں کے اندھیرے میں جب یہ منت ترلا ہو گیا تو آخر میں نمبرز کی بات آگئی نمبرز کی بات آگئی تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہمارے پاس تو نمبر پورے نہیں ہوتے ہمارے تو اکاون لوگ بنتے ہیں باقی کہاں سے پورے کریں گے انہوں نے کہا لو یہ کونسا مسئلہ ہے آپ جناب کاغذ تیار کریں ہم صبح آپ کو نمبر پورے کر دیتے ہیں اور انہوں نے پھر فون کر کر کے لوگوں سے بات کی اور ایک اجلاس بھی اندرخانے ایک ہوا اور سینٹ کی بیڈنگ میں ہی ہوا سینٹ میں ہی کندرونی اجلاس ہو گیا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پھر یہ تیپ آیا کہ جناب آپ یہ کریں گے تو پھر انہوں نے کہا چار پانچ لوگوں کا آئیڈنٹیفائی کیا گیا کہ ان میں رباب بھی کر دیں گی سعد بھی کر دے گا حبیب اکرم بھی کر دے گا یہ سارے یہ تین جو ہے نا بندے ہمیں چاہیے اب فون پانچ کو کیے گئے دو نے تو صافی منع کر دیا اور پھر وہ جو تین تھے جو آپ میرے جیسے غریب لوگ تھے ان غریب لوگوں کو پتا چلا کہ یار سینٹ کا چیئرمن کہہ رہا ہے تو ہم تو پہلے بھی نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے تو لہٰذا ہم اپنی مرضی سے نہ پہلے حکومت کے ساتھ ہیں تو نہ اب اپنی مرضی سے اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہماری تو سیٹ ایسے ہی ہے نا تعلقات تو رہیں گے تو پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جناب خود چیئرمن سینٹ صاحب کی مدد سے جناب یوسف رضا گلانی صاحب جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر بن گئے اس پہ مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آیا ہے جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی تو اس وقت لارڈ ڈفرن جو تھے وہ گورنٹ جنرل تھے یہاں کے انڈیا کے تو سب کانٹینٹ کے انہوں نے اس وقت جملہ کہا لارڈ او ہیوم کو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسی جماعت بنے جو ہر میجسٹی کی اپوزیشن کے طرز پہ کام کرے تو دراصل یہ جو یوسف رضا گلانی ہے نا یہ بھی ہر میجسٹی کہلیں یا ہز میجسٹی اپوزیشن ہی ہے سعید ٹھیک ہوگئے سعید یہ جو ساری بات اندر کی ہمیں حبیب صاحب نے بتائی ہے یقینی طور پر یہی بات ہے جس کے پر اب نون لی کہہ رہے کہ جناب یہ جو یوسف رضا گلانی ہے اب یہ سرکاری اپوزیشن لیڈر ہے دیکھئے دو مختلف باتیں ہو رہی ہیں اور دونوں بڑی ضروری ہیں ایک یہ جو سیاسی بات ہے اس پہ میں حبیب صاحب کی کہانی سے بلکل اتفاق کرتا ہوں یہ جو سیاسی بات ہے خاص طور پہ یہ جو آزم تارٹ صاحب نے کہا اور میرے خاص میں آزم تارٹ صاحب یوسف زگرانی صاحب بہت بائزت ہے لیکن آزم تارٹ صاحب بڑے اچھے اپوزیشن لیڈر ہوتے سینٹ میں قانون دان بھی ہیں بڑے پسپت اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں لیکن یہ جو بات کی گئی کہ ہمیں ٹیلیویزن سے پتا چلا نہیں تھا یا تمام سینٹرز کو نہیں بتایا گیا پارٹی کی لیڈرشپ لیول کے اوپر بھی اس بات کو خفیہ رکھا گیا یہ ایک بڑا ٹیلنگ سائن ہے خاص طور پہ اس تنازے میں کہ پچھلے کافی دنوں سے ہم نے جو بیانات مختلف آتے جاتے دیکھے پیوز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے اس میں اگر اتنا بڑا فیصلہ ایٹ تی ہائیسٹ لیول آف دہ پارٹی بھی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو تو میرے خیال ہے کہ مومنٹ کے اندر یوسف زگلانی صاحب جو مرزی کہتے رہے لیکن پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے اندر کوئی کوارڈنیشن نہیں ہے یا کم از کم کوئی اتحاد نظر مجھے نہیں آتا لیکن اس سے جو دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے میرے خیال میں وہ یہ جو کیس کا ماملہ ہے دیکھیں یہ تمام بات جو ناریٹیو پاکستان جو ناریٹیو پی ڈی ایم نے کریئٹ کیا اس سینٹ کے تمام الیکشن کے اندر یوسف زگلانی صاحب کا الیکشن ہو چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہو وہ یہ تھا کہ ہورچ ریڈنگ ہو رہی ہے اور ہم تجھے ہورچ ریڈنگ کو پکڑنا چاہتے ہیں اور یہ تجھے بڑا عجیب سی بات ہے اور لوگوں کو کھینچتان کر کے کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو فون کرتے ہیں اور فلانے جگہ اس کو بند کر دیا اسے زیر زبردستی ووٹ تلوایا یہ ساری بات کرنے کے لیے آپ کو ایونچلی عدالت سے ایک ڈیکلیریشن چاہیے تھا کہ واقعی زور زبردستی ہو رہی ہے واقعی لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے واقعی شاید کوئی پیسہ استعمال ہوا ہے دیگر اس طرح کی باتیں جو پی ٹی آئے کا کیس ہے کہ پیسہ استعمال ہوا ہے گلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو والا وہ ابھی بھی الائیو ہے اس کے اوپر ابھی بھی مزید کاروائی ہو سکتی ہے اپیلز فائل ہو سکتی ہے دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو یوسف صاحب گلانی صاحب کا کیس ہے صادق سنجرانی کے خلاف وہ ابھی تارٹ صاحب نے بلکل درست نشان دہی کی کہ ایک عدالت کے اندر ایک اپنا کانڈاکٹ بھی ہوتا ہے عدالت کے اندر آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے حق کے اوپر کھڑا ہوں یہ میرے دلائل ہے یہ میرا قانونی حق ہے مجھے یہ حق دلایا جائے جب آپ خود جا کے اس کو کنسیڈ کر لیں اور آپ کہیں کہ میں اسی سینٹ چیرمن کے پاس جا کے میں نے اپنی نومنیشن کروا دی ہے بطور اپوزیشن لیڈر ان دی سینٹ تو وہ قانونی مقدمہ ایفیکٹیولی ختم ہو گیا اور یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کو دھچکا اس قانونی مقدمے کا بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب جنہوں نے سینٹ کے الیکشنز کی دھاندی کے اوپر بہت سی باتیں کی ان کے لیے بڑا سیریس دھچکا ہے کیونکہ وہ مقدمہ ایفیکٹیولی ختم ہو اچھا اس میں ایک اور چیز ایک اور چیزوں میں رباب جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو بار بار جس کو ہار پاؤن کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس پورے پروسس میں سینٹ کی عزت بھی گئی اور بہت سارے لوگوں کی عزت بھی گئی آپ آپ ذرا تصور کیجئے کہ صادق سنجرانی صاحب وہ چیئرمن ہے جو مشکوک ووٹوں کی بنیاد کے اوپر چیئرمن بنے ہوئے ہیں اتنے ووٹ پڑے ہیں جو ان کے نہیں تھے اور ان کے بیٹے کی ویڈیو سامنے موجود ہے وہ ووٹ ناجائز ووٹ ہیں جن کی بنیاد پہ وہ سینٹر بنے تھے اور آج پھر انہوں نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھورا گھومپا اور چھورا گھومپنے کے بعد وہ خود آج کل پھر دوبارہ وہ قائد حضب اختلاف بن گئے سینٹ میں تو اس پورے کھیل میں صادق سنجرانی صاحب تو خیر کیا ان کی عزت میں جو بھی ہوگا وہ اضافہ ہی سمجھا جائے لیکن یوسف رزا گلانی کی عزت جو پرائیم منسٹر کے حوالے سے تھی ظاہرہاں عزت بہت عزتدار آدمی ہے لیکن جس طرح آپ باسکٹ بال کو ایک طفعہ گیند کو زمین پر پھیکتے ہیں تو وہ پھر ہر ٹھپے میں چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی عزت کے ساتھ بھی تھوڑا سا معاملہ یوسف رزا گلانی صاحب کے ساتھ بریک کے جانے بڑھیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے باحال کر دی انس پر بات کریں گے ہبار ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین تقریباً دو سال پہلے مئی دو ہزار انیس میں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کے اس وقت کے جو بلدیاتی ادارے تھے انہیں تحلیل کیا اور پھر کہا تھا کہ ایک سال کے اندر ہم نیا نظام لے کر آئیں گے اور نئے نظام کے در اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچایا جائے گا ایسا تو نہیں ہوا لیکن سپریم کورٹ نے اب بلدیاتی اداروں کو پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کیا کہا کرتے تھے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے اور وہ کیا کیا دعوے اور وعدے کیا کرتے تھے آپ دیکھئے پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے ایک نیا بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے ناظم کی ڈیریکٹ الیکشن کروائیں گے جو ہمارا نیا لوکل گورنمنٹ ہے اس میں ہم شہروں کا ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں کہ شہر اپنا پیسہ کٹھا کرے اور شہر دنیا میں اپنے پیسہ کٹھا کرتے کبھی بھی وہ نظام نہیں آیا جو اب ہم لانے والے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کا پیسہ جو صوبے میں آئے گا وہ ڈسٹرکٹ میں چلا جائے گا پیسہ اوپر سے نیچے تک گاؤں تک پہنچے گا سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں جو ہم اب نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں اور اس کی جیسی الیکشن ہوگی یہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے ڈریکٹ فنڈ ان لوگوں کو جائے گا ہم سٹی گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ جو سٹی گورنمنٹ بنے گی وہ ڈریکٹ الیکشن سے ڈریکٹ ہوگا ایک موڈن میٹروپولٹن سٹی کا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں بڑی محنت سے ہم اپنے نیا بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں بڑی محنت سے وزیر اعظم نے بلدیاتی نظام لے کر آنا تھا اور اب تو عمران خان صاحب بڑے خوش ہوں گے بہال ہو گئے ادارے دیکھئے یہ آپ تنس کر رہی ہیں نا میں تو وہ جوشت اتابت میں جو کچھ بھول گئے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ایک سمجھ دو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ سٹیچ ان ٹائم جو ہم بلکل دوسری تیسری جماعت میں پڑھتے تھے سٹیچ ان ٹائم سیفز نائن کہ ٹائم پہ جو کام کر لیا جائے وہ بعد کی کھیچل سے بندے کو بچا دیتا ہے تو اگر یہ ٹائم پہ بلدیاتی انتخابات کرا دیتے اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی ٹیم میں موجود نالائک اور نکمے بلا وجہ وقت ضائع نہ کرتے تو آج بہت کچھ صورتحل بدل چکی ہوتی این اس ویجن کے مطابق جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اب جو آیا ہے یہ وہ تو انقلاب کی بات کر رہے تھے یہ انقلاب نہیں آیا یہ پنجاب حکومت کے اوپر ایک عذاب ٹوٹ پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فور آل پریکٹیکل ریزن پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے پاس سے گراؤنڈ لیول پہ پنجاب یعنی ان کے پاؤں کے نیچے سے کالین نکل چکا ہے اس کے ان کے پاؤں کے نیچے اب زمین نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمام ادارے بحالوں ہیں یہ تو پی ایم ایل این کے ہیں یہ سارے لوگ پی ایم ایل این کے تھے اچھا دوسرا عذاب کیا پڑ گیا دوسرا عذاب یہ پڑ گیا کہ جس کے لیے اب یہ پتہ نہیں اب تو میں نے تو جو دیکھا ہے لوگوں سے پتہ کیا تو پنجاب حکومت میں بقاعدہ وہ کہتا ہے نہیں سر پہ بازو رکھ کے رو رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جناب پولٹیکلی انہیں بہت فہم ہے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب زلہ کانسل بحال ہو گئی ٹھیک ہے لیکن جو قانون ہے دوہزار انیس کا اس میں زلہ کانسل کا ذکری نہیں ہے اور دوہزار تیرہ جس کے تحت زلہ کانسل تھی وہ قانون نہیں رہا اسی طرح بہت ساری جو مینسپل کمیٹیاں تھی وہ اب مینسپل کارپریشنز بن چکی ہیں بہت ساری یونین کانسل جو ہیں وہ نیبر اوڈ کانسلز میں تبدیل ہو چکی ہیں بہت ساری جو یونین کانسلز تھی ہیں ان کی ساخت بدل کے وہ ویلیج کانسلز بن چکی ہیں تو اس وقت اور نہ ان کے اکاؤنٹس بھی ختم ہو چکے ہیں کانسل پہنچے ہیں تو وزیرا کانسل کا دفتر کسی اور دفتر میں بدل چکا ہے تو جب یہ صورتحال بن چکی ہے تو میری خبر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اب دوبارہ سوچ رہی ہے آنسو پہنچتے ہوئے اور کہ ہم دو جگہ جائیں ایک تو وزیراعظم کے پاس جائیں اور انہیں ایکسپلین کریں کیونکہ ادھر سے بھی جھڑیاں پڑ رہی ہیں اور دوسری بات ہے پھر ہم روتیڈ عدالت میں جائیں اور عدالت سے جا کے کہیں کہ جناب اعلیٰ آپ نے دو ہزار انیس کے شک جو قانون کا سیکشن تھری ہے اس کے تحت ادارے جو ہیں وہ ختم کی ہیں وہ بحال کی ہیں اور پرانے اداروں کو بحال کر دیا اب ہم کیا کریں اور لاسٹ ہی آپ کو بتاؤں کہ پنجاب حکومت کو ایک اور بھی دل میں بہت جلن ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ ان کے وکیل نے بھی ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں اچھا نہیں کیا اٹرنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ شک تھری کیا ہے تو شک تھری کے بارے میں ٹارنی جنرل صاحب نے خود کہہ دیا وہاں پہ کہ جناب یہ تو ففٹی ایٹ ٹو بھی بحال کر دیا انہوں نے اور انہوں نے بہت سارے انڈین سپریم کورٹ اور دوسری سپریم کورٹوں کے حوالے بھی دیئے تو عدالت کا موڈ عدالت نے کہا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطبع شک ختم کی تو شک ختم کی تو ادارے بحال ہو گئے تو انہیں تو اپنے وکیل صاحب سے بھی بڑی مشکل مقصہ ہو گیا یہ جو قانونی نکتہ اٹھایا ہے حبیب صاحب نے اس شک کا ذکر کر رہے ہیں شک تین کا اب تو بلدیاتی ایکٹ کا سیکشن تین آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے عدالت نے بھی میرے خیال میں یہ عدالت کا بڑا اچھا فیصلہ ہے اس کی کچھ کامپلیکیشنز ہیں امپلیمنٹیشن میں جس پہ میں ایک منٹ میں وضاحت کروں گا لیکن پہلے فیصلے کو سمجھ لینا ضروری ہے دوہزار تیرہ کا ایک لوکل گورنمنٹ کا قانون موجود تھا ایک لوکل گورنمنٹ کا قانون نون لیگ کی گورنمنٹ نے پاس کیا تھا جس کے نیچے بعد میں الیکشنز دوہزار تیرہ کے اندر فورا نہیں ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کے بنا پر جوادس خوضہ صاحب کے حکم کے بنا کے اوپر بعد میں بیلیٹیٹلی الیکشن کروائے گئے اور وہ لوکل گورنمنٹ کنٹینیو کر رہی تھی یعنی کہ اس کا ابھی ٹائم پیریٹ پانچ سال کا چل رہا تھا اس ٹائم پیریٹ میں جب 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک نیا قانون 2019 کا لوکل گورنمنٹ آٹ ایک انٹرڈیوز کیا جس کی شک نمبر تین یہ کہتی ہے کہ پچھلے لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز جو 2013 کے قانون کے نیچے الیکٹ ہوئے تھے لیکن جن کی ابھی پانچ سال کی ٹرم پوری نہیں ہوئی تھی کوئی تین ساڑھے تین سال کی ٹرم پوری ہوئی تھی یا تین سال کی شاید ٹرم پوری ہوئی تھی وہ پچھلے جو لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہم بارہ مہینے کے اندر اندر الیکشن کروائیں گے یہ شک نمبر تین کے اندر ایکسپریسلی بارہ مہینے کا ٹائم پیریٹ لکھا ہوئے وہ بارہ مہینے کا ٹائم پیریٹ مئی جون دو ہزار بیس میں پورا ہو گیا 2019 میں قانون پاس ہوا تھا چند مہینوں کے لئے ایکسٹینٹ کر دیا گیا اور وہ ایکسٹینشن بھی فروری اس سال کے فروری کے اندر ایکسپائر ہو گئی تو شک تین یہ کہتی تھی جو اب کل ادم قرار تیری گئی ہے وہ یہ کہتی تھی کہ پچھلے بلدیاتی نظام کے 2013 کے قانون کے نیچے بلدیاتی نظام کے جنمائندے الیکٹ ہوئے تھے وہ کام کرنا بند کر دیں گے اور نیا الیکشن کروائیں گے انہوں نے کام کرنا تو بند کر دیا اور نیا الیکشن اس حکومت نے کروایا نہیں ایسے میں سپریم کورٹ کے سامنے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آئین کا آرٹیکل 140 علف 140A یہ کہتا ہے کہ ہر صوبے کی حکومت کے اوپر لازم ہے کہ وہ لوکل گورنٹس کو کانسٹیٹیوٹ کرے اور انہیں پولیٹیکلی فائنانچلی اور آٹمسٹریٹیفلی آٹانومس کرے تو حکومت پنجاب نے پچھلے لوکل گورنٹ ختم کر دی اگلی انٹرڈیوز نہیں کروائی تو یہ کیسے جلے گا سسٹم عدالت نے کہا بلکل درست بات ہے یہ قانون کی شک آرٹیکل 140A سے کانفلٹ کرتی ہے اب سوال جو حبیب صاحب نے اٹھایا یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ پچھلے لوکل گورنٹ کے آفیسرز بہا لوگے جو کہ 2013 کے قانون کے نیچے الیکٹ ہوئے تھے لیکن اب قانون موجود ہے 2019 کا افسر پچھلے ہیں قانون نیا ہے تو اس کے اندر کنفارمٹی کیسی لائے جائے گی یہ بات سپریم کورٹ کے پاس اگر واپس لے کے بھی جائے پنجاب حکومت جو کہ ہو سکتے آنے والے دنوں میں جائے تو سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ کوئی اس طرح کا طریقہ نکالے گی سوری ایک جملہ اس طرح کا طریقہ نکالے گی کہ پچھلے افسران نئے سسٹم میں ڈھل جائیں وہ پچھلے افسران کی بہالی کو کل ادم نہیں کرائے گی لوکل گورنٹ کا سسٹم پنجاب میں چلے گا ٹھیک ہو گیا بریک کے جانب بڑھیں بریک سے واپس آئیں گے تو پیٹرولیم بہران پر حکومت نے جو اہم اقدام اٹھایا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پیٹرولیم بہران کے معاملے پر حکومت نے اہم اقدام اٹھایا ہے معاملے خصوصی ندیم بابر کو فارح کر دیا کہ اس سے پر بات کریں گے حبیب صاحب حکومت کا یہ فیصلہ کیسا ہے دیکھئے اس حکومت کو دو چیزوں کا تو بالکل پتہ نہیں ہے وہ کون کون سی وہ باقی سب کا پتہ ہو سکتا ہے وہ ایک ہے معاشیت یعنی ایکانومی اور دوسرا ہے بزنس ان کو چونکہ یہ بہت سارے نلائک مل کے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم اکٹھے مل کے کسی مسئلے کا حل نکال دیں گے آپ ایک سو نلائکوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں ان کو ترہ ترہ کے ان کے اجلاس کریں تو دراصل وہ بگاڑ ہی پیدا کریں آپ نلائک کہہ رہے ہیں وزیراعظم کو کہتے تھے چینی کی حالت یہ ہے کہ گزشتہ پانچ دنوں کے اندر اکبری منڈی میں چینی کی قیمت پانچ روپے اوپر چلی گئی ہے کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ حکومت اپنے ڈانگ سوٹے لے کے چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے آگئی ہے اب بزنس کے اوپر جب آپ اس پل پڑیں گے اور اس طرح ڈنڈے کی بنیاد پر بزنس چلانے کی کوشش کریں گے تو کوئی پاگل ہے بزنس چلائے گا یا کوئی پاگل ہے ایسا ریگولیٹر جو اس طرح کی حرکت کرے گا یہ صرف حکومت ہی کر سکتی ہے اس کے بعد دوسرا یہی تیل والا مسئلہ دیکھ لیں اسی پروگرام میں ارز کیا تھا کہ تیل کا پرابلم پیدا کیوں ہوا اور تیل کا پرابلم دراصل حکومت کی پالیسی کی وجہ سے پیدا ہوا کہ امپورٹ بند کی اور لوکل پروڈکشن کی طرف گئے جس کے نتیجے میں جب سستہ پیٹرول تھا نہیں خریدا گیا بھائی وہ فیصلہ تو آپ کی حکومت کا کلیکٹف فیصلہ تھا آپ کسی ایک آدمی کو اس کا شکار بنا دے اس کو ٹک ٹکی پیکس کے کوڑے مارنا شروع کر دیں اور ترہ ترہ کے الزام لگانا شروع کر دیں تو یہ کونسی اچھی بات ہے دراصل یہ حکومت اس حکومت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کبھی دھنگ سے کاروبار کیا ہو نہ ہمارے محترم عمران خان صاحب نے کبھی بزنس کیا ہے نہ ان کی کابینہ میں شامل ایک آدھ کے سواب کسی نے بزنس کیا ہے باقیوں نے وارداتیں تو ڈالی ہوئی ہیں بزنس کرنے کا کسی کو نہیں پتا نہ بزنس منجمنٹ کا پتا ہے نہ بزنس کی سائنس کا پتا ہے تو لہٰذا یہ صرف اور صرف عشق شوئی ہے یہ ڈنڈے لے کے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں ستام کی جانے بڑھیں ساتھ آپ کی جانے بائیں گے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کے اس فیصلے کو پتہ نہیں حبیب صاحب کا تو پتہ نہیں مجھے تجزیہ اس میں پوری طرح سمجھ ہی نہیں آیا بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرسٹوٹل سے لے کے تمام گریکس نے کہا ہوا ہے کہ بزنس من کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے بھی اپنے ملک میں بھی دیکھا کہ جب جب ماضی میں خواہ نواز شریف ہوں خواہ زرداری صاحب ہوں بزنس من سیاست کے اندر آیا ہے تو اس کے اپنے احساسات کبھی آٹھ ہزار فیصد بڑھے کبھی بارہ ہزار فیصد بڑھے اچھی بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے موجودہ پرائی منسٹر صاحب بزنس نہیں کرتے میرے خیال میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ندیم بابر صاحب نے کچھ غلط کیا ہے کچھ درست کیا ہے بلکہ کم از کم مجھے اس بات سے حوصلہ ہے کہ اگر ہمارے وزیر آزم کو کوئی رپورٹ ملے گی کہ کسی شخص کی آئیم میں کسی منسٹری کے اندر کوئی گھڑ بڑھ ہوئی ہے تو خواہ اس کا اپنا معاونے خصوصی بھی ہو اس کو نکال کے اس کو کٹیرے کے اندر کھڑا کیا جائے گا اسے سوال جواب پوچھے جائیں گے یہ تاریخ حبیب صاحب کے چاہنے والے بزنسمن سیاستدانوں نے آج سے پہلے کبھی رقم نہیں کی کی ہوتی تو آج اسحاق دار صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر گھڑے کیے جاتے ہیں ان کی محبت میں شگر ملیں تباہ کر دیں اب ندیم بابر کی محبت میں پورا آئیل سیکٹر تباہ کر دیں گے اس حکومت سے کوئی دھنگ کی تبقل اسے بزنس کا پتہ نہیں آساد حبیب صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی حکومت ہے جو کہ حکمران بزنس نہیں کر رہے ان کو حکومت ہی سمجھا دو پھر بھائی اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد